نمشکال سندیت لکھنڈے کو آپ سبی کا پیار بنا نمشکال اور میں بھی آپ کو نمشکال کرتا ہوں اتنا سنناتہ کیوں ہے بھائی پبلک برات ایک ایک دم جوانوگر بھائلہ نا نہیں اصلا رتنہ کے لیے میں اتصال سبیل لوگوں کا میں پہلے دل سے شکریہ دائی کرنا چاہتا ہوں اور لے چلتا ہوں آپ کو ممکر کے دلیاں میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت زوردار تعلیہ بجائے زوردار شکریہ بے that's the way thank you so much آئے ویسے ممیر کی بات ہوتی ہے تو شبات کرنا چاہتا ہوں ساؤنڈ ڈیفیکٹ کی دنیا سے ساؤنڈ ڈیفیکٹ ایک ایسا کرشنہ ہے جو ایک گلے سے کئی ساری آوازیں آتی ہیں فرض کیجئے کہ اس وقت یہاں سے ایک مہلہ پیروں میں پائل باندھ کر یہاں سے نکلے یہاں سے گزرے تو وہ پائل کی جھنکار آپ وہاں بیٹھ کر کس انداز سے سنیں گے پیش کرنا وہی پائل آپ کی نظریں میرے ہاتھوں کی طرف اور آپ کا دھیان میری آواز کی طرف بھر بھر شکریہ اس منچ تک اگر ایک بلٹ آتی ہے تو اس کی آواز آپ کے کانوں تک کیسے ہوگی پیش کرنا وہی سافت بلٹ بہت سکتے ہیں اس منچ پر اگر لائیو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بہت سارے پیارے خوبصورت سے انچرومنٹ ہے آئی ڈی برمال صاحب کو ایک انچرومنٹ بہت اچھا لگتا تھا ٹرمپٹ کہتے ہیں اسے اور 1970 سے 80 کے بیچ میں اس کا اتیوک بہت زیادہ کیا گیا آشا جی کا گاہ ہوا بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے جو اس وقت لائیو میں ٹرمپٹ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر آپ کو آواز اچھی لگے تو ٹرمپٹ کی دھون کے ساتھ ساتھ تعلیم ہو جائیے گا ٹرمپٹ کی دھون کے ساتھ تعلیم ہو جائیے گا بہت شکریہ ساونٹ ٹرمپٹ کے بارد آگے بڑھتے ہیں ماراتی معنوس ہے تو ہماراتی میں سرواد کرتا لہان مولے آپن بکتوں کی تھی سندھا رستات کی تھی چھان واتتات پنٹی تیتنے تیتیز بھری واتتات خیلی دی آپ نے پرشنے پردو گیا لہان مولے نا گپا کسا کرے چا آشا دیکھ چھوٹی شمولیا ہے نا بابا نا مانٹے بابا بابا ملاکی نئی جبلا پائی چھے ملاانا تابلہ پائی چھے بابا اے باد زور میں تولہ تابلہ دیلا تر تو دیواز بھر تابلہ بادشیل اب بیاس تر موز کا نا ام این آرے ملا جو پو دیکل دیکنہ ام نا ایس لائے نا بابا توم چی شب چھے جیوہ تمی جو پائی چھے دیواز تابلہ باد بین لان بنا جبٰا ساںتا ہے اطنے کٹھے کائے بولتی لیا چھا کائی نیم نا ہے بابا 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 سانگھا نا گائے بھوپ کشی دیتے بابا نے بچار کے لئے اتکا لہان شامل نا کائے سانگھا جائے کہ گائے بھوپ کشی دیتے بابا نے سانگھت لگ تو جو بے اپنا پانی کسی ایتا آگی بیٹ پسیت اچھا اچھا منچے کائے چاہاں تھوڑاڑی تمہارے ہی لگتے پر آسا ہے ہنی میں بڑھتے ہیں آگے اور اب آپ کے سامنے اچھا دیکٹر ورسز پیش کروں گا میں بولیوڈ کے جنیا میں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں مجھے بہت خوشی ہوگی اوپر والے کی دور سے میں تقریبا 42 فنشار کی ورسز کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میں سے دو تین فرمایش ہو جائیں اور میں پوری کر سکتا ہوں تو I would love it آپ کی کوئی فرمایش ہیں کوئی آواز سمنا چاہتا ہے جسے میں نکھل کر سکوں شاروک اوکے ڈان نانا پاٹے کر اوکے ڈان اوکے ڈاچ مردان اوکے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کے لئے ایکلا 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 ایچھا سٹی تایا جا بابا تایا جا کیا آواز پر اینویز آپ کی آواز میں نے سنی اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فرمایش ہو پوری کر سکوں پوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایٹم لیکن وعدہ کرنا ہے آپ کو جہاں کہیں اس ناچنز کی آواز آپ کو صحیح لگے تالیوں سے ضرور نواز یہ گا پوشش کرنا ہوں آپ کے سامنے آئٹم پچھلے دنوں دسکوڈی چینل پر خبر ملی کہ بہت جل پیٹرول ختم ہونے والا ہے اگر واقعی ایسا ہوا تو کیا ہوتا سب سے زیادہ تینشن سب سے زیادہ تکلیف ہمارے فرمز شٹاروں کو ہوتی کیونکہ ان کی جتنی گاریاں ہیں وہ سب جاتے گاراج میں اور آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا وہ ہے لوکل ٹرین اب سوچیں اتنے بڑے سپرشٹار آمیت جی ڈھارے سے لٹکے ہوئے سنی جول ٹرین کے اوپر بیتون جی لگج میں اوئی کیا نظارہ ہوتا اسی آئٹم کے تہتار سب ہی کو لے چلتا ہوں سب سے پہلے بورنگی سٹیشن پر صبح صبح ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی اناؤنسمنٹ کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آناؤنسمنٹ کتنی مزیدار ہے آناؤنسمنٹ ٹرین پیاریانٹی جی پلیٹ فارم نمبر ایک پر آنے والی لوکل دو پر آئے گی ٹی پر روپے کی چارسے دائیں پہلیٹ ٹنسل میں ابھی کھڑے گا رہے گاڑی پکڑنے کا آسے اس کے بعد گیرار کے مشہور جن کے ساتھ نمبر ون کافی چڑھا ہوا ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں گووندہ جی کی کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے میرا پرس مار لیا ہے اب تلاشی دے لو جب گووندہ جی نے سنا تو بہت ایموشنل ہو گئے اور ایموشنل انداز میں انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں گووندہ جی آئے بہو جی کہاں آئے کرنی ہے آرے جو انسام آپ نے اپنے پر لگا بہو جی آئے ہم نے اور ساکھتے ہیں نہی یہاں لگ گیا ہو مجی آئے خواب نے چھوڑ کیسے کہنسا آئے ہم کو بھر چھوڑ کھر بھی نہیں سکتے اور سوچ نہیں ہے تو دھوڑ ک بھر سام جی آپ نے کیسے سوچ کیا آئے بھگوان سمجھ تھے آپ کو آئے پوچھتے تھے آپ کو اور آپ نے اپنے چھوڑ اکی آئے چترق کی آئے کئی چترق کی ہم نے کئی چوڑی نہیں کی جلدی جلدی میں لیڈیز ٹیپے میں گز گئے ہیں اب عورتوں نے پکڑ کے مارا مار مار کے نیچے اتار دیا دھرمیندل جی کپڑے فٹے ہوئے گال سجا ہوا پلیٹ فارم پر جہ جہ تو نہ دیکھا مجھے عورتوں نے کتا مارا ہے مقسم چن چن کے بلے لوں گا سنی تیرے ڈیری کوئی جاڑی نے مارا ہے اس موٹی نے مارا ہے مقسم چن چن کے بڑھنا لوں گا ایک تو بسنتی گھر پہ نہیں اوپر سے بینڈیز ختم اور مرسی سردر چلے گا شکریہ جب پاپا کو مار پڑ رہی تھی تو پیچھے سے سنی دیوز ساب آگیا بولی وڑ کی ایک بلند آواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر آواز اچھی لگے تو ہی طالب ہے جائیے گا پیش کر رہا ہوں سنی دیوز باو جی کمان کر دیئے ہیں جیانا کتنے بیگناہ کے کھون کے دار پڑے پڑے سودے سرکتے ہیں جن کا گمیر کیسے بنا اور جن کا بنا ان فائلوں پر سے کبھی دھول اٹھی نہیں لیڈوز ٹکڑ میں چندنے سے تین ہزار اٹھ پہ دن آتھو آپ تین مینے کی جیل ہو سکتی ہیں باو جی آئیں بسا جب بھی جائیں تو باو بی کو ساتھ مت لیجیں ورنہ گھر پر ایسا ہی آئے گا بغیر کپلوں کے بہت بہت شکریہ اس کے بعد پتا چلا نوجوان دلوں کی دھڑکن شارک خان صاحب ان کے کنبھے پر ایک بھئیہ جی سر رکھے سو رہے اب کپی دیر سے بیچارے شارک نے برداشت کیا جب برداشت کے باہر ہوا تو شارک خان صاحب نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں شارک خان صاحب ربیہ جی آرے کپی دیر سے یہاں پتنا صاحب میرے کندے پر رکھ رہے آ 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 سنین شیٹی صاحب کو جب پکڑا تو ایموشنل انداز میں سنین شیٹی صاحب کیا کہہ رہا ہے سنین شیٹی سنین شیٹی صاحب کیا کہہ رہا ہے سنین شیٹی صاحب کیا کہہ رہا ہے سنین شیٹی صاحب کیا کہہ رہا ہے مگل آج پتہ چلا آپ کا یہ قانون اپایش بھی اچھا ہے میں نے میں لائن کرس کیا ہے لیکن پہلے پول تو باندھو شای میں چلوں گا ہاں نگل گیا بہت شکریہ سنین شیٹی صاحب کو پکڑ لیا گیا تو پیچھے سے سیف علی خان صاحب آگیا اور سیف علی خان نے دیکھا کہ ان کو پکڑ لیا ہے تو وہ اپنے سٹائل میں کیا کہہ رہا ہے آئیے دیکھنے ایک بہت پھر کہوں گا اگر آواز اچھی لگے تو ضرور طالب جائے گا پیش کر رہا ہوں سیف علی خان صاحب واواز سمی یہ میں تو کبھی سٹنے میں بھی نہیں سوچا تھا اندری سٹیشن پر تم لائن کرس کرتے ہوئے پکڑ گئے آئیے میں بہت سیکسائٹیں یہ واواز آئیے میں سے میں بھی لائن کرس کروں گا لیکن اندری نہیں رتنا گری کیونکہ یہ ہے کہ لڑکی ہے زیادہ کبسی رہت ہے بہت شکریہ ادھار 927 کی برار لوکل چھوٹی ہے امیری سٹیشن سے امول پالیکر صاحب دو دن ہوگے پلیٹ فم پر ہی بھڑے ہیں آخری میں لوگ پریشان ہوگے ریلوے والے آگئے بھئی آمول جی گھر میں ہی جانا کیا ورنہ پہلی کون مرائے گا اب امول پالیکر صاحب اپنے انداز لے ان سے کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں امول پالیکر صاحب جانے دیجئے سر جانے دیجئے سر کیا ہے کہ ورال ٹرین میں چگنے سے وستر کا کوئی پتا نہیں چلتا اور وستر تو شریر کے اترار دکھی لجانی بارن کیلئے آپ چاہیے تو سر بھائندر تک چلے جائیے میرا بھائی لکشمن پسات پچھلی گاری سے بھوری گی تک آگا گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤں گا سر پلی چلے چلے مجھے شکریم ادھائی ٹرین میں اتنی رش ہوتی ہو کہ اندر جانے کے بعد پتا چلتا ہے یہ میرا ہی پاؤے ہیں یہ میرا ہی ہاتھیں ہیں ایسے میں پریش راول صاحب نے بہت اچھی جگہ نکال لی وہ سیدھے چلے گا وکلانگوں کے ڈبے میں ہنڈی کے پی ڈبے میں اب باجوال نے پہچان لیا تو پہچاندے کے بعد پریش راول صاحب ان سے کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پریش راول صاحب بوک لانگے آپ یہ تو پاگل ہے جب بک پریش آتا ہے تو تعلیم بنی چاہیے کیا مچھر مار رہے تم رکھ ہمارے ویل جی بھائی بولتے ہیں میرا بھارت مہال میرا بھارتی ہے ریل مہال بھارت ماتا اس کو کچھ سے نہیں آتا وہ سنے کہ انہار گاری جب بھی سٹیشن پر رکھتی ہے تو ہر کسی کی نظر لیڈیز کے امپارٹمنٹ میں ہوتی ہے میں بات کر رہا ہوں گلشن گروہر صاحب کی گاری سٹیشن پر رکھی گلشن گروہر صاحب وہی سے شروع ہو جاتے ہیں برڈمن سامنے دیکھ چھوڑیا ہے چھوڑیا آئی گڈمن دیلالٹین ہم بھی تمہارے راہ میں کھڑے ہیں آج جاتی ہے تو جا یہ تو بتا لوٹے گی کانسی ٹرین سے گنا چوز کے ان کی اس حدہ کو امرش پری صاحب نے دیکھ لیا اب امرش پری صاحب دون کے ڈون کنگ ڈون ان کے سامنے کوئی کیا بولے امرش پری صاحب نے نظر دی اور وہی بلند آواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امرش پری صاحب دیکھو گنگو بیٹے میں کہتا ہوں کہ ڈون کو آکھیں ڈون پرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن تم ہی اپنی گندی سکتے بند کرو ورنہ یہ لڑکیا تو بہر آکے پہنا کر بھائی بنائے گی بہت شکریہ اس کے بعد ٹرین میں کئی لوگوں نے کارگل کے بارے میں کچھ کہہ دیا اب کارگل کے بارے میں کوئی کچھ کہے اور نانا پاٹیکل صاحب چھپو یہ تو ہونی سکتا نانا پاٹیکل صاحب شروع ہو گئے اپنے انداز میں نانا پاٹیکل صاحب اچھو خیر بہت اچھو خیر آگے 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 مجھے بتانے کے لیے ٹرین میں ایسا ہوتا ہے ٹرین میں ایسا ہوتا یہ اندر آئیں گے بولیں گے نہ دیکھو ہمارے سنبر سپنوں کا بھارت آئی سے اگبار میں پھین پیج پر کس میں کس کو مانا کس نے کس کو جلایا یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرو ایسا ہو ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ پہ ستھا دو ہم کر کے بتائیں گے لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں اے عبدال ایتھا دیکھ وہ جو ہے نا سپاہی سرحد کے اس پار کچھ نہیں جانتا وہ وہ سے پیتا جانتا ہے ہمارے کی ساندھے والے کی سینے میں بھولی داغ دوں تم لوگ یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرو وطن کے لیے ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے ہاں ہاں شکر ہے ہم لوگ کھنے کھا کے گاہنا باتے چلیں حسنو آپ کی انہی پیار بھری تالیوں اور محبت سے آپ کا ساتھی سندیت آپ سب سے چاہتا ہے اجازت ممکری سے thank you so much thank you so much once again thank you so much آپ کی پیار بھری تالیوں بہت بہت شکریہ